ڈار ہار گیا مفتا جیت گیا ڈالر ڈار کو مو چلانے لگا اپنی اصل قطر دکھانے لگا دھائیس سو سے اوپر ہو گیا ستائیس ستمبر کو مفتا کی جگہ جب عساق ڈار نے وزارت خزانہ کا چارت سنبھالا تھا اس وقت انٹر بینک میں ڈالر دو سو تینتیس روپے کیامنے پیسے کا تھا اوپن مارکٹ میں دو سو چونتیس روپے کا تھا ڈالر دو سو سے نیچے کی اصل قطر جتلانے والے اس آگڈار کے دور میں آج دو سو پچپن روپے کو چھو گیا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا صرف آج انٹر بینک میں چوبیس روپے جبن پیسے مہنگا ہو گیا دو سو پچپن روپے تینتالیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر انیس روپے مہنگا ہو کر دو سو بس سٹھ روپے میں دستیاب ڈالر ایٹ پر سرکاری کنٹرول ہٹانے کی دیر تھی آئی ایم ایف نے اپنا وقت پاکستان بھیجنے کا اعلان کر دیا وقت 31 جنوری کو پاکستان آئے گا نوہ فیوری تک پاکستان میں ہی رہے گا پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریس نے کہا کہ وقت پاکستان کی مالی پوزیشن بہتر بنانے پر بات کرے گا سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات پر بھی بات ہوگی انرجی سیکٹر میں گردشی کرزیں کم کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا کرنسی مارکٹ میں ایکسچینج ریٹ کے ذریعے کرنسی کی کمی دور کرنے پر بھی بات کی جائے گی پنجاب اور خیبر پر خونخواہ کے انتخابات قیمہ تک ٹلنے کا خدشہ شہباز شریف آسل زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا اسیمبلیو کے انتخابات ڈیجیٹل مردم شمارے کے تحت کروانے پر غور اس بارے میں الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کرنے پر بات چیت حکومتی اتحاد کے تین بڑوں کی ملاقات کے اندر کی خبر باہر آگئی نئی مردم شماری اگر یکم مارچ کو ہوئی تو انتائج تیسے اپریل کو آئیں گے الیکشن کمیشن پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں میں مزید چھے ماہ لگیں گے پنجاب اسمبلی کے نوے دن چودہ اپریل اور خیبر پختنخواہ اسمبلی کے اٹھارہ اپریل کو پورے ہو رہے ہیں عمران خان مذاکرات سے انکاری نہیں لیکن حکومت کی طرف سے کوئی پیشرف نہیں دیر ماہ سے حکومت کی جانب سے خاموشی ہے سیاستدار مذاکرات کے لیے نہ بیٹھنا چاہیں تو وہ کتنی بار کہیں صدر عارف علوی کی سینر صحافیہ سے گفتگو بولے انہوں نے یہاں تک کہا کہ فوری الیکشن میں سے فوری کا لفظ نکال کر ہی بات کر لیں گورنر پنجاب سے صوبے میں الیکشن کی تاریخ پر بات ہوئی گورنر کا کہنا ہے کہ اسمبلی توڑنے پر دسخط کرتے تو تاریخ دیتے صدر نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری آگ لگانے کے برابر ہوگی مضاہمت ہوگی میں کیا کہا کہ تھک گیا تھا کہ یار خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے تھے ایک سال اور لگی جاندہ نا ایچھے توانوں ایچھے توانوں اینا کپڑے بھی نظر نہیں چھانا ہوں نے نون لیے مجھے افسوسی بات کہی کہ یہی لوگ ہے مجھے ہونے دروڑو ہونے دروڑو ہون کے تھے وہ بھائی وہ ان لوگوں نے غلط گائیڈ کیا اور آج دیکھیں جو حالات لیکن خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا بس وہ سروں لے گئے ساری پارٹی میں اور میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو پچیس بہی یاد ہے آپ نے ضرور دوبارہ بار بار ازمانہ ہیں جو ازمائی ہوئے ہوں تین چار بندوں کی وجہ سے ایک تیو جارہ میں نے ہوتا ہے بڑا فسو سے کہہ پہلے نہ پھڑے آج اندر تھے اسی ساڑا کام ٹھیک ہو جانا ہے پرویز اللہی ایک بار پھر پی ٹی آئے کے اسمبلی توڑنے کے فیصلے پر برس پڑے کاف لیگ کیا راکین سے خطاب میں پرویز اللہی نے کہا کہ انہوں نے بہت سمجھایا کہ ابھی کام کرنے دو مگرہ خان صاحب کے قریبی لوگوں نے پارٹی کی جڑے کاتھی چار پانچ قریبی لوگوں میں سے ایک پکڑا گیا ہے اگر وہ پہلے پکڑا جاتا تو کام ٹھیک ہی رہتا جن لوگوں کو پچیس مئی کو آزمائی جا چکا انہیں دوبارہ آزمائش میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی حد تو یہ ہے کہ جن آرکین کے حلقوں کو زیادہ فنڈز دیئے وہ بھی اسرار کرتے تھے کہ اسمبلی فوری توڑو اب توڑ دی ہے تو دیکھ لو حالہ چودی پرویزلائی صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے میں ان کا بھی بڑے عدب سے جواب دینا چاہتا ہوں ہم جانتے تھے جب ہم نے اسمبلیاں چھوڑنی تھی کہ یہ مشکل راستہ ہے کہ آپ کبھی کسی سے بیٹھ کے مل کے پنجاب حکومت لے لیں یا اقتدار لے لیں کبھی کسی سے بیٹھ کے لے لیں اور نیچے ووٹ بینک ہے کوئی نہیں جماعت ہے کوئی نہیں بچار لوگ ادھر سے ملائے پانچ لوگ ادھر سے ملائے کوئی سازش کر لی کوئی انٹریگ کر لی ایسے نہیں یہ عمران خان کی سیاست نہیں ہے پرویزلائی کے بیان پر تحریک انصاف کر ردی احمل حماد ازا نے کہا کہ یہ کیا سیاست ہے کہ کبھی ایک سے مل کر پنجاب حکومت بنا لیں کبھی دوسرے کے ساتھ اور کبھی کوئی اور سازش کر کے ووٹ بینک کوئی ہے نہیں چار بندے ادھر سے لیے چار ادھر سے اور پارٹی بنا لی پی ٹی آئی کو اسمبلی توڑتے وقت اچھی طرح مشکلات کا اندازہ تو کل فوات چوہدری کا کوئی نقصان نہیں ہوا وہ قوم کا ہیرو بنا ہے چوہدری شجاعت حسین کو پاکستان مسلمی کاف کی صدارت سے اٹھا دیا گیا چوہدری وجاہت حسین پارٹی کے نئے ساتھر منتخب ترجمان کاف لیگ کے مطابق پرویزلائی کی زیر ستارت مشاورتی جلاس میں تاریخ بشیر چیما کو بھی سیکنٹی جنرل کے حدث سے اٹھا کر سینٹر کامل علی آقا کو نئے سیکنٹی جنرل مقرر کر دیا گیا وفاہ کی وزیر تاریخ بشیر چیما کا کہنا ہے کہ کاف لیگ کے صدر چوہدری شجاعت ہی ہیں سنجیدہ لوگ چوہدری شجاعت کے ساتھ ہیں قومی اسمبلی میں پارلیمانی اکثریت ہمارے ساتھ ہے اگلے دس دن تک استعمالباد میں جنرل کانسل کا اجلاس ہوگا ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ چوہدری شجاعت کتنے مقبول ہیں ملک احمد خان نے عمران خان اور کاسن سوری پر آٹیکل سکس کا مقدمہ نہ بنانے کو اپنی حکومت کی غلطی قرار دے دیا رانو ماندیگ نے کہا کہ عمران خان نے آمی چیف کو اپنے آئینی کردار تک محدود رہنے پر گالیاں دیں کہا کہ جیسے حکومت بنائی تھی اسی طرح بچاؤ بھی اور چلاو بھی لف نیوٹرل کو گالی بنا کر جانور تک کہا گیا فواہ چوہدری کے بارے میں ملک احمد خان نے کہا کہ یہ وہ فواہد نہیں ہے جسے وہ جانتے تھے مگر جو کچھ بھی ہو انہیں ہتھکڑیاں اور چادر فواہ چوہدری کو چہرے پر کپرہ ڈال کر اور ہتھکڑیاں پینا کر لائے گیا کیا وہ دہشت گرد ہیں پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید کی سینیٹ میں تنکلی کہا یہ لوگ اداروں کے خلاف جو باتیں کر چکے فواہ چوہدری نے اس کا ایک فیصد بھی نہیں کہا سینیٹ میں آپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم بولے فواہ چوہدری نے الیکشن کمیشن کے رویے پر تفسرہ کیا قانون نہیں توڑا الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے جانب داری کا تاثر مزید مضبوط ہو رہا ہے متنازے شخص کو نگران وزیرالہ بنا کر آپ نے الیکشن متنازے بنانے کی پہلی ایڈ رکھ دی یوسف گلالی نے کہا کہ فواہ چوہدری کا معاملہ عدالت میں زیر التواہ ہے نگران حکومت اور چیف الیکشن کمیشن کے عودے آئینی منصب ہیں ان پر تنقید نہیں ہونی چاہیے اسلام آباد کی عدالت نے گزشتہ روز فواہ چوہدری کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کیا تھا خافلی کے رحمہ موسیٰ الہی کی خلاف لاہور میں خاتون کو اخواہ کی مبینہ کال اور گجرات میں جھگرے کے مقدمات گجرہ والا کی انصداد دہشتگردی عدالت نے جھگرے کے مقدمے میں زمانت منظور اور اخواہ کی کال کے مقدمے میں درخواست واپس کر دی گجرات میں مبینہ طور پر زمینوں پر قبضے اور ان کی خلاف جھوٹے مقدمات بنانے پر چوہدری پرویز لاہی اور مونس لاہی کی خلاف جیتی روڈ پر احتجاج گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی احتجاج میں نونڈیگ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے عددار اور کارکن کساند سیویل سسائیٹی اور تاجر شریک ہوئے کراچی میں ڈیپیٹی کمیشنر کے مالے کے دفتر پر حملے کا معاملہ جیو نیوز نے سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی رانوما پی ٹی آئی کمیشنر آفیس کی دیوار پھلانگتے دیکھا جا سکتا ہے ڈیپیٹی کمیشنر آفیس پر مبین حملے کا واقعہ 18 جنوری کو پیش آیا تھا بلدیاتی انتخابہ کے بعد پی ٹی آئی کارکنان زبردستی ڈی سی آفیس میں داخل ہوئے حملے کے الزام میں پی ٹی آئی رانوما کے خلاف مقتمہ درج ہے کہا گیا کہ حملہ آوروں کی قیادت علی زہدی بلال غفار عطا اللہ سعید آفریدی اور دیگر کر رہے تھے ہم لاوروں نے لوگوں کو مارا پیٹا جان سے مارنے کی نیت سے فائرنگ کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے سامان اٹھا کر لے گئے تو نئے رول میں کس طرح ایکٹیو ہوں گی نئے رول میں نئی ذمہ داریوں کے ساتھ انشاءاللہ مریم نواز وطم لابسے کے لیے لینڈن سے روانہ دبائی میں ایک روز قیام کے بعد ہفتے کی شان لاہور پہنچیں گی مسلمی غنون کی سینئر نائٹ صدر آپ چیف اورگنائزوں کی حیثیت سے پارٹی کو منظم کریں گی انتخابی مہم میں پیش پیش ہوں گی مریم نواز کی وطن واپسی کے لیے نون لی کی تیاریہ مکمل ہر ایم پی اے اور ایم اے ایک ہزار کارکن لے کر ائرپورٹ پہنچے گا مریم نواز کو ریری کی صورت میں ائرپورٹ سے جاتی عمرہ رائیون لے جایا جائے گا مریم نواز تقریبا ساڑھے تین ماہ کے بعد وطن واپس پہنچ رہی ہیں وہ چھے اکتوبر دو ہزار بائیس کو لنڈن روانہ ہوئی تھی خیبر پخصونخواہ کی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا گاونر خیبر پخصونخواہ غلام علی نے نگران وزراء سے حلف لیا تقریب میں نگران وزیرالہ خیبر پخصونخواہ سیاسی شخصیات اور عالی حکام کی شرکت پی ٹی آئی کے رانما شوقت ویسوزائی کا کہنا ہے کہ کابینہ کی تشکیل سے مطالق پی ٹی آئی سے مشاورت نہیں کی گئی کابینہ گاونر ہاؤس کے بجائے وزیرالہ ہاؤس میں تشکیل دینی چاہیے تھی پنجاب کی گیارہ رکنی نگران کابینہ آج حلف اٹھائے گی کماری کراچی میں فیکٹریوں سے نکلنے والی زہریلی گیس نے کئی ماہوں کی گودے مجھار دی کماری کے علاقے مواش گوٹھ میں ایک ہفتے میں زہریلی گیس سے اٹھارہ بچوں کی امباد کا انکشاف زلی مہتمہ سہت نے تحقیقات کے بعد امباد کی تصدیق کر دی خوفناک رپورٹ کے بعد انتظامیہ کی کارروائی پلاسٹک بنانے والی چار فیکٹری سی ایک فیکٹری مالک سمیت پانچ افراد گرفتہ رہائشی علاقوں میں فیکٹریوں بنانے پر مکمل پابندی اور متعدد بار شکایات کے باوجود ایکشن کیوں نہ ہو سکا زلی انتظامیہ نے ملبا علاقہ پولیس پر ڈال دیا پیر کو ملک بھر میں بجلی ایک ساتھ کیوں بند ہو گئی تھی انٹی ڈی سی نے وجہ معلوم کر لی پیر کی صبح فریکونسی میں اتار چڑھا پیدا ہوا اسی وجہ سے پانچ سو کیوی کی ٹرانسمیشن لائنز پر ٹرپنگ ہوئی انٹی ڈی سی اور کے الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا گیار آزار تین سو چھپن ویگا وارٹ بجلی سسٹم سے آؤٹ گئی رپورٹ تیار کر کے پاور ڈیویجن کو جمع کروا دی ڈریک ڈام سے پہلے فریکونسی پچاس ہزار میگا ہرٹس تھی اچانک بڑھ کر ستاون ہزار میگا ہرٹس ہو گئی جس سے اس سسٹم پر لوڈ اور والٹیج غیر متوازن ہو گیا روس پر پابندیوں کے باوجود پاکستان تیل خرید سکتا ہے تجمعان امریکی مہت میں خارجہ نیٹ پرائیس کی پریس بریفنگ کہا پاکستان ان ریائت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو امریکہ نے دیگر ممالک اور روس سے تیل خریدنے کیلئے دی ہیں گزشتہ ہفتے وزیر اقتصادی امرہ یا صادق اور روس کی وزیر توانائی نیکولی شول گینوف نے اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانسنس میں کہا تھا کہ مارچ کے آخر تک تیل کے معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے اساقڈار کہتے تھے آئی ایم ایف کی نامانو ان کی آئی ایم ایف کو ڈھرانے اور مفتر معاہدہ کرنے کی کوششوں سے بڑا نقصان ہوا ہم جیسے لوگ سمجھتے تھے یہ کوشش ناکام ہوگی مفتہ اسماعیل کی وزیر خزانہ اساقڈار کی پالیسیز پر تنقید جیو پاکستان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب اتفاق ہو گیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آگے پڑھنا ہے حالات بہتر ہو جائیں گے اساقڈار نے عوام میں آ کر ان کی اہلیت پر سوال اٹھائے تو جواب دینا ضروری سمجھا پارٹی نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی مفتہ اسماعیل کا انتخابی سیاست میں حصہ نہ لینے کا بھی اعلان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم آئی سی سی کرکٹر آف دی یئر قرار مسلسل دوسری مرتبہ ون ڈے پلئر آف دی یئر ایر وارڈ بھی جیت لیا بابر آزم نے سال تو ہزار بائیس میں نو ٹیسٹ میچز میں گیارہ سو چھلاسی رنز نو ون ڈے میں پچاسی کی حصد سے چھ سو ناسی رنز بنائے جیمن پی سی بی کرکٹ کمیٹی نجم سیجی کی کپتان کو مبارک باق کہا بابر آزم پاکستان کے لئے باعث فخر ہے محکمہ تعلیم میں شدید سردی کے باعث کراچی کے سکول کھلنے کے عوقات میں تبدیلی کر دی حکم نامہ جاری سکول سب ساڑھے آٹھ پچے کھولے جائیں گے ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار کوئٹہ میں خون جماعتی سردی میں شہری گیس سے محروم گلگت بلتستان خیبر وقت انخواہ آزاد کشمیر کے علاقوں میں برقباری اور بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ کئی رابطہ سڑ کے بان اندادی کاروائیوں میں مشکلات چمن آنکلہ سیف اللہ سمیت چمالی ملوچستان میں کل سے سردی کی شدت میں کمی کا امکان شالہوں پر جمعی بر پھٹانے کے لئے ریس کی آپریشن جاری کراچی میں بھی سبسوے سردی کاراج ملیر ائرپورٹ اور ملکہ علاقوں میں درجہ رارہ چھے ڈگری تک گر گیا کالام منفی سترہ ڈگری سنٹی گریڈ کے ساتھ ملکہ سرد ترین اڑا کر رہا کلات منفی گیارہ چترال منفی نو کوئٹہ منفی ساتھ ہنزہ منفی چار اسلام آباد دو پشاوت تین لہو نو اور لہمے درجہ رارہ پنفی تیرہ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا تھا آمی لیاقت کی بیوہ ملزمہ دانیا شاہ پر فرد جرم آئیت ملزمہ کا جرم تسلیم کرنے سے انکار عدالت نے کیس کی گواہوں کو دو فروری کو طلب کر لیا ملزمہ پر آمی لیاقت کی نازیبہ ویڈیوز بائرل کرنے کا الزام ہے لاہور کے علاقے سادر میں تیرہ سال کی گریلو ملازمہ پر بکترین تشدد جلایا گیا الڑکی بری طرح جھلز گئی پولیس کے مطابق گریلو ملازمہ کے والدین بچی سے ملے گئے لیکن مالکان نے ٹالمٹول کیا بچی سے نہ ملوانے پر والدہ نے شور مچا دیا ماں باپ گھر کے اندر گئے تو بچی تشدد زدہ حالت میں ملی پولیس کا کہنا تھا کہ بچی نو ماں سے ملازمہ پر تھی امران خان کے خلاف مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر نائلی کیس کی کل ہونے والی سمات ملتوی کرنے کی استداء امران خان کی وکیل سلمان اکرم راجہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں سلمان اکرم راجہ نے استداء کی ہے کہ صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے امران خان سے ملاقات نہیں ہوئی اسی وجہ سے درخواست قابل سمات ہونے پر اعتراضات داخل نہیں کر سکا کیس کم سے کم ایک ہفتے کے لیے ملتوی کیا جائے امران خان پر قاتلانہ حملے کی لیے بنائی گئی جی آئی ٹی کا معاملہ سابق سی سی پیو لاہور غلا محمود نوبر کی جی آئی ٹی نے عدالت میں چالان جمع کروا دیا ذرائق مطابق چالان میں ملزم نویت کو قتل اور اقدام قتل کا ملزم ٹھہرا گیا ہے چالان میں کہا گیا ہے کہ نویت کی فائرنگ سے امران خان نے ان کے ساتھی زخمی اور ایک شخص ہلاک ہوا تین روز پہلے وفاقی حکومت نئی جی آئی ٹی بنا چکی نئی جی آئی ٹی کو تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا یاسمین راشد نے درخواست میں موقف اپنا ہے کہ وفاقی حکومت کا دوسری جی آئی ٹی بنانا بدنیتی اور غیر قانونی ہے بائیس جنوری کو بنائی گئی جی آئی ٹی کا نوٹفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے درخواست پر فیصلہ تک وفاق کی تشکیل کردہ جی آئی ٹی کو تحقیقات سے بھی روکا جائے کیا بلدیاتی انتخابات کی کیس میں اپنی ریٹائیمنٹ دوہزار اکتس تک اکتس تک التوا دے دوں چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ ایڈیشنل ایٹرنی جنرل پر برہم اسلام آباد میں اکتس دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کی خلاف درخواستوں کی سمات میں ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے التوا کی درخواست کی تھی عدالت الیکشن کمیشن کے وکیل پر بھی برہم ریمارکس دیئے کیا آپ نے حکومت سے پوچھا کہ کونسہ پاپولیشن بم پھٹا کی یونین کانسلل بڑھانی پڑی تین مہینے میں کیا ایسا ہو گیا کی یونین کانسللل کی تعداد 101 سے بڑھا کر 125 کر دی گئی بل تو ابھی تک پاس نہیں ہوا کیا ہم پارلیمنٹ میں قانون سازی کا انتظار کریں الیکشن کمیشن اگر الیکشن کرانا چاہتا ہے تو اس نے انٹراکورٹ اپیل کیوں دائر کی مزید سمات آئندہ بط تک ملتوی فردی کے پہلے ہفتے میں احتجاج کی تیاری شروع کر دی ہے کراچی کے لوگوں کو سڑکوں پر لائیں گے ایمکی ایم کے رانوما مستویٰ کمال کی پریس کانفنس کہا کراچی کے آبادی کو کم گنا جا رہا ہے 98 لاکھ کی آبادی میں مرضو شماری کے مطابق دو سو نو حلقے تھے ایک کرون ساٹھ لاکھ کی آبادی پر دگنے حلقے ہونے چاہیے تھے آتھ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس درجے کے پاکستانی ہیں کیا آبادی کم گننے اور نمائندگی کم کرنے سے ملک کی خدمت ہوئی کراچی سبکہ کے بینر لگانے سے کچھ نہیں ہوتا بینر لگانے سے لوگوں کی دل نہیں جیتے جا سکتے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں میر جماعت اسلامی کا ہی بننا ہے بلدیاتی نخبات کی نتائش میں تاخیر بتاتی ہے کہ حکومت میں نتائش تبدیل کیے الیکشن کے دوران بھی دھاندی کی گئی الیکشن کمیشن کو خط لکھ رہی ہیں آروز اور ڈی آروز حالی انتخابات پر اثر انداز ہوئے ری کانٹر سے متعلق الیکشن ٹاربنل میں بھی جائیں گے ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے مزیر مملکت مصادق ملک نے کہا ہے کہ امران خان کے ٹارگٹ پر صرف اپوزیشن نہیں ان کے دوست بھی ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لئے امران خان ہر ایک مہرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اگر کسی نے قانون شکنی کی ہے تو کوئی بھی ہو قانون کے دارے میں رہ کر کاروائی کریں سیاست کو غدار اور توہین مذہب سے دور رکھیں پی ٹی آئی رہنمہ آسد عمر کا کہنا ہے کہ ساگڈار کہا کرتے تھے کہ ڈالر کی قدر دوستوں سے نیچے لائیں گے آج مارکٹ میں دھائی سو روپے میں ڈالر نہیں مل رہا ڈالر دوستو ساتھ روپے میں بک رہا ہے پتہ نہیں مزید کتنا آگے جائے گا ڈالر کی قدر کو مصنوعی طور پر روکا گیا تباہی کا سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے وفاقی وزیر شاتیہ مانی نے کہا کہ سابقہ حکومت زرد داوتا کو حدود رہی ملک کو موجودہ معاشی صورتی حاصل نکالنے کے لئے سب کو مل بیٹھنا ہوگا فیصل کریم کنڈی نے کہا فوات چوتری کو ادارے کے خلال بائین پر گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی ہمیشہ اداروں کو سیاست میں گھسیڑنا چاہتی ہے تمام سیاسی جماعتیں الیکشن چاہتی ہیں لیکن عمران خان اور ان کی پارٹی کو مویسر سہولیات میں الیکشن نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن تمام جماعتوں سے یقصہ سلوک کرے رانوما نو لیگ تلال چوہدری کا مطالبہ کہا الیکشن وہی قبول ہوگا جس میں تمام پارٹیوں سے ایک سا سلوک ہو کوئی الیکشن عمران خان کی خواہش پوری کرنے کے لئے نہیں ہو سکتا سن میں خواتین کے لئے مختص پہلی بس سویس کا اعلان کراچی میں پنگ بس سویس کا آغاز یقن پروری سے ہوگا وزیر ٹرانسپورٹ شجیل انا میمن کا کہنا ہے کہ اس بس سویس کا ملازمت پیشہ خواتین کے لئے خوش آئند ہے بس سویس کا پہلا روٹ موڈل کالونی تر ٹاور چنا گیا ہے جبکہ مختلف روٹس پر جلد مزید بسے بھی چڑھائی جائیں صحافیوں پر جھوٹے مقدمات اور انتقامی کاروائیوں کی خلاف پی ایف یو جے کی اپیل پر احتجاج اسلام آباد کراچی رحیم یار خان بہاولپور اور خوزدار میں صحافیوں کا سیاہ پتیاں باندھ کر احتجاج پیکہ احتمی ترامیم اور صحافیوں کے خلاف گوگس مقدمات ختم کرنے کے مطالبے کہا صحافیوں پر جھوٹے مقدمات قانون اور انصاف کی ایدھجیاں اڑانے کے مترادف ہیں بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا دنیا بھر میں یوم سیاہ کل جماعتی حرید کانفرنس کے اپیل پر مقبوض آبادی میں مکمل ہرطال بھاریت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں مقبوضہ علاقے میں سے یوم جمہوریہ بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں پاکستان میں بھی کشمیریوں کا بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ پر مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں احتجاج اور گھر نے فیفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دفتہ خارجہ کے سامنے کشمیریوں نے بھرپور احتجاج کیا پاکستان میں مظاہروں میں سکولز کے طلبہ طالبات کی شرکت آزادی چوک سے اقوام متحدہ مبصر مشن تک ریلی کشمیریوں کو حقہ خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیتھلک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوک فرنسس کی ہمجنس پرستوں کے خلاف قوانین پر تنقید کہا ہمجنس پرستی جرم نہیں اس کی خلاف قوانین غیر منصفانہ ہے گرجہ گھروں کو ہمجنس پرستوں کے خلاف قوانین کے خاتمے کے لیے آگے آنا ہوگا ہمجنس پرستی کے مطالب جرم اور گناہ کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے آرٹس کانسل کراچی کی جانب سے سات روزہ یوت فیسٹیول کا انکات چوتھے روز ویٹل آف بانڈز، تیٹر سمیت گلوکاری، انسٹرمنٹلسٹ اور تقریری مقابلوں کا سلسلہ جاری بڑی تعداد میں طالب الموکی شرکت دوسرے ویمنز ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو آٹھ فکر سے ہرا دیا سیریز میں آسٹریلیا کو دو صفر کی فیصلہ کند برتری قومی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے ساتھ فکر کے نقصان پر چھاندے رنز بنا سکی مخالف ٹیم نے حدف تیر وے اوور میں حاصل کر لیا معروف گلوکار جسٹن ویبر نے اپنے گانوں کے حقوق بیس کروڑ ڈالرز میں میوزک کامپنی کو فروق کر دیئے معاہدے کو امریکی میوزک انڈسٹری کی سب سے بڑی ڈیل قرار دیا جا رہا